اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی میں نے لیم کڑائی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے ویسے اس ویڈیو میں میں نے دو ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں انشاءاللہ آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی اور سب سے پہلے جو ہے یہ لیم کا میٹ ہے ٹو کے جی اور اس کے اندر میں نے جنجر کارلک پیسٹ ڈالا تھا اور ساتھ میں کوکنگ گوئل اور اس میں تھوڑی دیر کے لیے میں نے اس کو جو ہے وہ فرائی کیا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جب میٹ کا کلر چینج ہونے لگا ہے تو اس کے اندر میں نے سپائس میں بلیک پیپر جو ہے وہ ون ٹیبل سپون بلیک پیپر اس کے میں ایڈ کیا تھا اور ٹو ٹیبل سپون جو کٹی ہوئی لال مرچ ہے وہ اس کے اندر ایڈ کی ہیں اور ون ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے سولٹ کا ایڈ کیا ہے سولٹ ویسے آپ لوگ اپنی مرضی کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور یہ ڈالنے کے بعد اس کو ٹین مینٹ کے لیے اس طرح سے بھوننا ہے اس کے اندر ایک ٹماتر میں نے ایڈ کیا ہے ویسے اس کے اندر ٹماتر نہ بھی ڈالو تب بھی بہت اچھا یہ بن جاتا ہے تو ویسے میں نے اس کے اندر ٹماتر ڈالا تھا اور ون کپ اس کے اندر یوگرٹ کا میں نے ایڈ کیا ہے یہ ایڈ کرنے کے بعد آپ اس میں ایک کپ پانی کا ڈال سکتے ہیں پانی ڈالنے کے بعد کو ٹین مینٹ کے لیے میں نے جو ہے وہ چڑا دیا تھا ٹین منٹ کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے میٹ بہت اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو چکا تھا اور اس کے اندر میں نے گرین چلی جو ہے وہ کاٹ کے ڈال دی تھی اور ساتھ میں جو ہے وہ کرینڈر اور جنجر جو ہے وہ کاٹ کے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے جو میٹ ہے بہت اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکا تھا اور تھوڑا سا گرم مسالہ اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے تو میٹ میرا بہت اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے اور یقین کریں کہ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو یہ ہے جی میری سیکنڈ ریسپی سیکنڈ ریسپی جو ہے چکن روست کی ہے اور بہت ہی ایزی اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے جس طرح سے میں بناتی ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے جو ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گرین چلی جنجر گالک اور کرینڈر میں نے کرش کر کے اس کے اندر ڈالا ہے اور ساتھ میں ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے جو ہے وہ کرش چلی میں نے اس کے اندر ڈالی ہے اور ایک پیکٹ شان کا تندوری مسالہ اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے ساتھ میں اس کے اندر ہاف کپ جو اس کے اندر میں نے یوگرٹ کا ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں جو فوڈ کلر ہوتا ہے اورنج فوڈ کلر وہ اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے تاکہ اس کا کلر اچھے طریقے سے آ جائے اور سولٹ آپ لوگ اپنی مرضی کے حساب سے ڈال سکتے ہیں جتنا بھی آپ لوگ زیادہ کھانا چاہیں یا کم کھانا چاہیں تو یہ ڈالنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کلر بہت ہی پیارا آیا ہے کیونکہ ویسے اگر آپ لوگ چکن بنائیں گے تو اس کا کلر اتنا اگر آپ فوڈ کلر نہیں یوز کریں گے تو پھر چکن میں اس طرح سے کلر نہیں آئے گا فلیور تو ظاہر سی بات ہے وہ تو آ جائے گا لیکن کلر جب کوئی چیز دیکھنے میں اچھی لگے تو پھر کھانے میں بھی ظاہر سی بات ہے بہت ہی اچھی لگتی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ چکن میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا ہے اور بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پٹیٹو ہیں اس کو میں نے اس طرح سے پیس میں کٹ کے اس کے اوپر جو ہے کرش چلی اور ساتھ میں سولٹ لگا دیا تھا وہ لگانے کے بعد جو ہے مسالے کے اندر چکن کے اندر میں نے اس کو مکس کر دیا ہے تاکہ جتنا بھی مسالہ ہے وہ پٹیٹو کے اندر بھی چلا جائے اور پٹیٹو میں بھی جو ہے وہ فلیور آ جائے اور یہ کرنے کے بعد میں نے اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ون آور کے لیے اس کو میں نے رکھ دیا تھا فریج میں اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو ہے پین کے اندر میں نے اس طرح سے آنین کو رنگ میں کٹ کے جو ہے میں نے رکھ دیا ہے نیچے آنین پہلے رکھے ہیں اور اس کے اوپر میں نے چکن کو سارے کو میں نے رکھا ہے کیونکہ آنین رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو چکن میں فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اور دوسرا جو ہے چکن کو نیچے لگنے کا بلکل بھی ڈار نہیں ہوتا کیونکہ ویسے اگر چکن کو رکھیں گے تو چکن جو نیچے رکھیں گے وہ جلنے کا تھوڑا سا ڈار ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں اس طرح سے رکھتی ہوں اور آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت ہی مزے کا بنے گا اور یہ رکھنے کے بعد تقریباً ٹونٹی ٹو تھرٹی منٹ کے لیے اس کو میں نے میڈیم ہیٹ پہ جو ہے رکھا ہے اور اس کو میں نے دم دے کے جو ہے وہ پکایا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اوون کو میں نے تقریباً ہنڈرڈ اینڈ ایٹی ڈگری پہ میں نے پری ہیٹ میں نے کر کے رکھ دیا تھا ٹین منٹ کے لیے اور اس کے بعد اوون کی ٹرے میں اسی طرح سارا اونین نیا اونین کاٹ کے میں نے رکھا ہے اور پھر اس کو تقریباً فورٹی منٹ کے لیے میں نے اوون میں میں نے اس کو جو ہے وہ پکایا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریزلٹ کیسا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے جو میرا چکن ہے بہت ہی مزے کا اور بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے اور ساتھ میں پٹیٹو بھی جو ہیں وہ بہت مزے کے بنے تھے پٹیٹو میں نے پہلے نکال لیے تھے کیونکہ وہ پہلے بن گئے تھے اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ بہت جلد حاضر ہوں گی میرے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکیو سو مچ پور ووچنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ